بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بینہ دہی کے دودھ کو جاگ لگانا یا دہی بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن اب میں آپ کو ایک نئے طریقہ بتا رہی ہوں جس سے یہ مشکل نہیں رہے گا اگر آپ کے پاس دہی نہیں ہے ایک چمچ جاگ نہیں ہے تو بھی آپ دہی دودھ کو جاگ لگا کر دہی گھر پر اچھا مزدار دہی بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جتنا دودھ آپ نے دہی بنانا ہے اتنا دودھ آپ نیم گرم کر لیں اور اس کے بعد ایک سبز مرز کو ایسے دو حصوں میں کٹ کر اس میں ڈال دیں اور دہی کو ڈھک کر رکھ دیں روم ٹمپریچر پر گرمیوں میں روم ٹمپریچر پر سردیوں میں تھوڑا سا آپ اس کو کوزی پلیس پر رکھیں گے اس کو ڈھک کر رکھیں گے تو آپ کا دہی بہت اچھی طرح جم جائے گا اب میں اس کو ڈھک کر رکھ رہی ہوں انشاءاللہ یہ تقریباً 6 گھنٹے میں دہی بن جائے گا اس وقت گرمیوں کا موسم ہے اور نورمن ٹمپریچر ہمارا 35-38 تک ہوتا ہے تو اس میں انشاءاللہ یہ جم جائے گا دیکھیں جی یہ دہی جم گیا ہے اور بہت اچھا اور تھک دہی جم گیا ہے اب اس دہی کو میں تقریباً دو ایک گھنٹے فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ اور مزے کا ہو جائے اور پھر میں اس کو استعمال کروں گی یہ بہت آسان طریقہ ہے دہی بنانے کا جب آپ کے پاس جاگ کے لئے گھر پہ دہی موجود نہ ہو تو آپ ایک سبز مرچ استعمال کر کے اچھا مزے دار دہی بنا سکتے ہیں اور سپیشلی گرمیوں میں جب جاگ بھی کھٹی ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ ترقیب استعمال کر کے اچھا مزے دار دہی گھر پہ بنا سکتے ہیں آئے ہوپ کہ آپ ویڈیو لائک کریں گے اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کرنڈی چینل سبسکرائب کر لیں تھینک یو